نمسکار دوستوں صبح صبح بریکفاسٹ بنانا ہے رات میں ڈینر بنانا ہے جب بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا بنائے کچھ بھی ہلدی سا اور چٹ پٹا سا کھانے کا منکرت ایک بار ضرور یہ والی ریسپی ٹرائی کریں بچے اور بڑے اس سب کو بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی ایجی ہے بنانے میں تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے جو ہے نا یہ دیکھئے آدھا کٹوری ہم نے لے لیا ہے اور ساتھی ہم نے اس میں لے لیا ہے آدھا کٹوری ہی سوڈی روہ اوڈس اور سوڈی کو ہمیں آپس میں mix کر دیتے ہیں اور یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اور بہت ہی healthy بھی ہے ہم سب ہی جانتے ہیں اوڈس بہت ہی healthy ہوتا ہے weight loss کے لئے diabetes کے لئے اور بہت سارے nutrients ملتے ہیں اور ساتھی ہم نے اس میں لے لیا ہے آدھا کٹوری ہی دہی تینوں ہی چیزوں کو مکس کر دینا ہے دہی کے ساتھ جو ہے نا دہی زیادہ کھٹا نہ ہو تاجہ دہی لیجئے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اس سے چیلے آدھا کٹوڑی ہم اس میں اور پانی ڈال دیتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پانچ سے سات میٹ تک کے لیے ہم ہنے کر دینا ہے ریشت کرنے کے لیے یہ دیکھئے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ایک گھڑا سا ہمارا ڈو تیار ہوا ہے ابھی اس کو ہم ڈھک کر کے پانچ میٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں جس سے روا بھی اس میں اچھے سے پھول جائے اور یہ دیکھئے پانچ میٹ بعد ہم نے دیکھا تب تک جو ہے نا یہ بہت ہی اچھے سے ساری ہی چیزیں اس میں اچھے سے پھول گئی ہیں اور جو ہمارا یہ روے کا اور اوٹس کا جو یہ بیٹر ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہے ابھی ہم اسے تھوڑا سا ہم اس میں پتلا کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں بہت زیادہ ہم اس کو پتلا نہیں کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہے تو سوا دنسار نمک ڈال دی ہے ہم نے اس میں اور ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑے سے بہت ہلکے پھول کے سوڑے اس میں مسالوں کا یوج کریں گے تو فرینڈز آپ ایک بار یہ ریسوی بنا کر کے دیکھئے اور اپنے حساب سے اس میں آپ سبجیاں یا مسالوں کا یوج کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اس میں ڈالا ہوا ہے ہینگ ڈال دیجے اگر آپ کو ہینگ کا فلیور پسند ہے تو اس میں دو جھٹکے ہم نے ہینگ ڈال دی ہوئی ہے ون پھوٹ ٹیبل اسپون ہی سابود زیرہ ڈال دیا ہے آدھا چب مچ اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے چاٹ مسالہ ون پھوٹ ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے ہلدی بہت اچھا سا کلار آتا ہے ہلدی ڈالنے سے اور ساری چیزوں کو ہمیں کر دینا ہے بہت ہی اچھے سے مکس یہ دیکھئے ڈو ہمیں اتنا ہی گاڑھا رکھنا ہے نہ اس سے زیادہ پتلا اور نہ ہی اس سے زیادہ ہمیں گاڑھا رکھنا ہے آپ ایک بار یہ بنائیے صوبے بنا لیجئے بہت جلدی بنتا ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ہے نا تھوڑے سے ٹماتر کاٹ کر کے ڈال دیئے ہیں ایک انین تھی جس کو کی میں نے پہلے تھوڑا سادھا ہی ڈالا لیکن بعد میں ہم نے اس میں سارا ہی انین یوچ کر دیا تھا ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو بنانا بہت ہی جی ہے ایک بار جرور بنائیں اور کومنٹ سیکسن میں آپ جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہری میرچ ہم نے اس میں چھوٹا چھوٹا کر کے ہری میرچ ڈال دیا ہے ہری میرچ آپ اپنے سوادکینے سار کم یا زیادہ ڈال دیجئے بچوں کو کھانا ہے تو کمچھٹ پٹا بنائیے آپ کو کچھٹ پٹا پسند ہے تو اس میں ہری میرچ آپ زیادہ ڈال دیجئے یہ دیکھیں بعد میں ہم نے اس میں ساری ہی انین کا یوچ کر لیا ہے تو اس طرح سے اور تھوڑے سی اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں چیلی فلکس چیلی فلکس کا جو کلر آتا ہے دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں اور ٹیسٹی بھی ریسپی ہماری بن جاتی ہے ساتھ ہی باریک کٹا ہوا بہرہ دھنیا میں ڈال دیا ہے اس میں آپ اپنے ہی ساب سے کوئی بھی سبجی ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ گاجہ ڈال سکتے ہیں کیسی کم ڈال سکتے ہیں آپ کو جو بھی سبجیاں پسند ہو وہ آپ اس میں چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے اس میں مکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے تو آپ چلیے پھر ہم بناتے ہیں تو فرنس یہ ہے ایک خاص ٹک لوہی کی طوے کے لیے اگرٹ لوہی کی طوہ ہے اور اس میں جو ہے نا اس کو آپ نون اسٹک طوہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں تھوڑا سا اس میں سالٹ ڈال لیجے تھوڑا سا کوئی بھی آئیل یا گھی کچھ بھی اس میں ڈال لیجے چکنا کرنے کے لیے اور اس پونس سے جو نا اس طرح سے تبے کے اوپر پھیلا لیجے ایک ٹیسو پیپر کے ہیلپ سے یا پھر اسی کورٹن کی ہیلپ سے آپ اس طرح سے تبے کے چاروں اور اس کو لگا دیجئے اس طرح سے اور ایکسٹر جتنا بھی نمک ہے سارے ہی نمک کو اس طرح سائیڈ میں نکال کر کے تبے کو ہمیں اسی ٹیسو پیپر سے ہم تبے کو اچھے سے ہمیں کلین کر لینا ہے تو اس پروسس سے کیا ہوگا اس چھوٹی سی ٹرک سے ہمارا جو یہ لوہے والا آئیرر والا جو ہمارا تبا ہوتا ہے وہ نون اسٹک کی طرح ہونے لگتا ہے کچھ بھی اس پر جی پکتا نہیں ہے تو چلیے پھر اب ہم اپنی ریسپی کو ہم بناتے ہیں اس میں ہم نے دو چمچ جو ہے اوٹس والا جو ہے بیٹر ڈال دیں گے اور اس کو اسپون کی ہیلپ سے ہمیں اچھے سے ہمیں پھیلا لینا ہے دھیان رکھیں اس کو ہمیں بہت پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ویجیٹیبلز کا یوچ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو بہت پتلا نہیں بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں چاروں طرف سے اس کے پھیلا دینا ہے بہت ہی آرام سے یہ پھیل جاتا ہے اور بینہ کسی آئل کے آپ چاہے اس میں ہلکا سا آئل لگا لیجئے نہیں تو بینہ آئل کے بھی یہ آئل فری ریسپی بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل یا گھی جو بھی آپ یوچ کرتے ہیں وہ لگا دیا ہے چاروں طرف سے اور یہ دیکھئے اسپون کے ہلپ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ہم نے یہ جو نمک والی ہم نے ٹرکی یوچ کی تھی تبے میں تو کتنی آسانی سے جو ہے تو چیلا ہمارا نیچے سے چپک نیرہ نکل رہا ہے کور کر دیجئے ایک ڈھکن سے تو بہت جلدی بن جاتا ہے اور اچھے سے وہ کک بھی ہو جاتا ہے اچھے سے نیچے طرف سے پک گیا ہے تو ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھئے اور اس طرح سے ہم نے پلٹ دیا تو کتنا اچھے سا کلار آیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنا ہوا تھا بچے اور بڑو یہ سبھی کو بہت پسند آیا دوسرے سائیڈ بھی ہم اس میں تھوڑا سا ہم نے گھی لگا دیا ہے اور دونوں ہی طرف سے اس طرح سے ہم نے اُلٹ پلٹ کر کے یہ دیکھئے ہم نے جو ہے تو اوٹس کا چیلا ہم نے اس طرح سے تیار کر لیا ہے آپ ایک بار بنائیے کومنٹ سیکسن میں ہمیں بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیج لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں ایک اور چیلا میں آپ کو بنا کر کے یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں کتنا ایجی طریقہ ہے بنانے کو اس کو بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بیٹر کو بہت پتلا نہیں کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے ہمیں اس کو گھومانا ہے آپ چاہیں اس میں تو اگر آپ روے کا یوج نہیں کرنا چاہتے تو آپ بینہ روے کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو یا اس میں بیسن یا سوجی اگر یوج کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے ہی یہ بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہلدی ریسپی ہے سب بھی کے لیے تو یہ دیکھئے ہم نے دوسرا بھی اس طرح سے بنا لیا ہے اس کو بھی ہم کور کر دیتے ہیں اور سیم اسی پروسس سے ہم اس کو بھی کوک کر لیتے ہیں تو فرنس آپ کومنٹ کریے آپ کی کومنٹس ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں پڑھنے میں کہ آپ جو بھی آپ کو جیسی بھی ہماری ریسپی لگ رہی ہے اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیے اور نیچے ایک لائک کا بٹن اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا ہمیں گھی لگا دینا آپ چاہے تو بینہ گھی یا آئل کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لوس کے لیے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی ہیلدی ریسپی تو پرنس یہ دیکھئے بن گئی ہے ہماری ریسپی آپ اس کو اپنے من پسند چٹنیا سوس کے ساتھ اس کو سر بھی جی تینکس بروچ